جب سونا بیس روپے تولا تھا اس وقت گوھر جان ایک گانے کا معافضہ تین ہزار روپے لیا کرتی تھی اس گانے والی کا نام گوھر جان تھا اور وہ ایک تبائف تھی گیس برگ نے اسی وقت یہ فیصلہ کر لیا کہ ہندوستان کی پہلی ریکارڈ ہونے والی آواز گوھر جان کی ہوگی سا کے سر کے ساتھ چند سیکنڈ کا علاپ پھر مکڑے کی استھائی گانا ختم ہونے پر بازوبان انگریزی کہتی می نیم از گوھر جان جب پہلی دفعہ مائک کے سامنے بیٹھی اور اپنا گانا ریکارڈ کیا تو وہ لمحہ کیا تاریخی لمحہ تھا گوھر جان کی زندگی کسی فلم یا ڈرامے سے کم نہیں ویسے ہی جیسے کہ نوولوں میں فلموں میں توافوں کی زندگی دکھائی جاتی ہے ویل سی پاڈکاسٹ پر ڈاکٹر ناصر بیک کے ساتھ خاک سار آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج آپ کے سامنے ایک کہانی لے کر آئے ہیں ایک مغنیہ کی کہانی ایک ایسی نغمہ سرہ ایک ایسی مغنیہ ایک ایسی گلوگارہ جس کی آواز کے سہر میں پورا برے صغیر جھوم اٹھا تھا جب سونا بیس روپے تولہ تھا اس وقت گوھر جان ایک گانے کا معافظہ تین ہزار روپے لیا کرتی تھی گرامو فون انیس ہی صدی کی نئی ایجاد تھی آواز کو مشین کے ذریعے ریکارڈ میں بھر لیا جاتا تھا اور پھر گرامو فون پر بجا کر سنا جاتا تھا موسیقی ہمیشہ سے ہی ہندوستانی تہذیب کی پہچان سمجھی جاتی رہی ہے اس لیے انگلینڈ کی کمپنی گرامو فون ان ٹائپ رائٹر لیمیٹڈ نے اپنے ایجنٹ فریڈرک ویلیم کو ہندوستان بھیجا تاکہ ہندوستانی سنگیت کو ریکارڈوں میں بھرا جا سکے محفوظ کیا جا سکے وہ جولائے انیس سو ایک میں کلکتہ آیا اس نے دیکھا کہ ہندوستان بہت بڑا ملک ہے لیکن اس کی موسیقی کا دائرہ اس سے بھی بڑا ہے وہ حیران تھا اور سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کام کی شروعات کہاں سے کی جائے انہی دنوں فریڈرک کو کلکتہ میں کسی رئیس نے کھانے پر مدو کیا دعوت کے انتظام سے لے کر ناشنے گانے والیوں تک سب کچھ پھوڑپن کا نمونہ تھا موسیقی کی ریکارڈنگ کے لیے حسب خواہش فنکار نہ ملتے دیکھ کر اس نے ناکام ہی انگلینڈ واپس جانے کا ارادہ کر لیا تھا تب ہی اسے کسی ایک اور رئیس کے ہاں سے محفل میں شرکت کی دعوت محصول ہوئی یہ محفل امدہ معلوم ہوتی تھی ابھی گانے والی پہنچی نہیں تھی لیکن محفل جس طرح اس کی منتظر تھی کوئی نامی فنکارہ آنے والی ہے فنکارہ بگھی میں سے اتری تو گیسپرگ نے دیکھا شاندار لباس اور قیمتی زیورات سے سجی ایک بے حد خوبصورت لڑکی ہے جو مہمانوں کے ساتھ نہائیت شائستگی کے ساتھ مل رہی ہے قریب آنے پر اس نے غور کیا کہ لڑکی کا چہرہ مہرہ رنگت اور قد کاٹ سب یورپین تھا اسے یوں لگا جیسے اس کے ہاتھ خزانہ لگ گیا ہو لڑکی نے مسکرا کر گیسپرگ کو دیکھا اور خوش خلقی سے انگریزی زبان میں کہا ہیلو جنٹلمن فریڈرک ویلیم گیسپرگ نے تازیماً سر جھکا دیا محفل شروع ہوئی لڑکی نے ٹھمری گانا شروع کی اور سما ہی بدل گیا اس گانے والی کا نام گوھر جان تھا اور وہ ایک تواف تھی اور فن نے گائے کی اور رکس میں اپنا سانی نہ رکھتی تھی گیسپرگ نے اسی وقت یہ فیصلہ کر لیا کہ ہندوستان کی پہلی ریکارڈ ہونے والی آواز گوھر جان کی ہوگی ان دنوں گراما فون ریکارڈز کی ریکارڈنگ صرف دو یا تین منٹ کی ہی ہو سکتی تھی ادھر کلاسیکی گانا لمبا ہوتا ہے علاپ اور بندش میں لے کے بھی تین حصے ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں شامل ہوتی ہیں کلاسیکی موسیقی کو محض تین منٹ میں گانا اور ریکارڈ کروانا چنوٹی بھرا تو تھا اس کے علاوہ بہت مشکل بھی تھا اسی وجہ سے اس وقت کے بڑے بڑے گائیکوں نے گراما فون کمپنی کے لیے گانے سے منع کر دیا تھا کلاسیکی موسیقی تو ایک طرف کسی بھی ہندوستانی سنگیت کو محض تین منٹ میں گانا اس زمانے میں بظاہر ناممکن کام تھا لیکن اس چیلنج کو گوھر جان نے قبول کیا آٹھ نومبر انیس سو دو وہ تاریخ تھی جب ہندوستان میں پہلی بار گلوکاری کی ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہوا گوھر جان یہ ریکارڈنگ کروانے سٹوڈیو پہنچی کلکتہ کے ایک ہوتیل کے دو بڑے کمروں کو اس مقصد کے لیے سٹوڈیو میں تبدیل کر دیا گیا تھا گیس بگ نے اپنی کتاب میں اس دن کا حوال کچھ ہی اندرج کیا ہے جب وہ ریکارڈنگ کے لیے آئیں تو ان کے سازندے بھی بہت پرجوش تھے ہندوستان کی سب سے بڑی گانے والی کی خود اعتمادی بھی بے پناہ تھی وہ اپنی قدر جانتی تھی ان سے معاوضہ تیہ کرنے میں ہمیشہ پسینہ آ جاتا تھا گوھر جان نے کمپنی سے فی ریکارڈنگ کے عوض تین ہزار روپے تیہ کیے جو اس وقت کے حساب سے بہت زیادہ تھے یہ وہ زمانہ تھا جب سونے کی فی تولہ قیمت بیس روپے تھی گیس بگ نے مزید لکھا کہ جب بھی وہ ریکارڈنگ کے لیے آئیں تو ہمیشہ خوبصورت اور مہنگا لباس سے بطن کیے ہوتی اور ایک بار پہنے ہوئے لباس اور زیورات کو انہوں نے دوبارہ کبھی نہیں پہنا وکرم سمپتھ نے اپنی کتاب مائنیم اس گوھر جان میں لکھا ہے کہ ریکارڈنگ والے دن گیس بگ انہیں سمجھا رہا تھا کہ انہیں گرامو فون کے سامنے کس طرح گانا ہے کوئی حرکت نہیں کرنی ورنہ آواز پر اثر پڑے گا اور یہ کہ گانے کو صرف تین منٹ میں سمیٹنا ہوگا گیس بگ سمجھا ہی رہا تھا کہ وہ بولی ریکارڈنگ شروع کریں مسٹر گیس بگ ان کے چہرے پر ایسا اعتماد چھلک رہا تھا گویا وہ اسی کام کے لیے بنی ہے گوھر جان کے پرانے ریکارڈ سنیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح انہوں نے ٹھومری کو تین منٹ میں ادا کرنے کے لیے گائیکی کے انداز میں اہم تبدیلیاں کی لیکن کچھ اس طرح کہ گیت کی شیرینی اور کلاسکیت بھی برقرار رہی ان تبدیلیوں کو بعد میں آنے والے فنکاروں نے جون کا توں استعمال کیا سا کے سر کے ساتھ چند سیکنڈ کا علاپ پھر مکڑے کی استھائی گوھر استھائی کو دو تین طرح سے گاتی اور فوراں ہی انترے پر کچھ دیر رکھ کر استھائی پر لوٹ آتی پھر تان لے کر کچھ دیر مکڑے پر رکتی اور استھائی پوری کرتی گانا ختم ہونے پر بازوبان انگریزی کہتی مائنیم از گوھر جان ان کا یہ انداز آج بہت منفرد اور انوکھا معلوم ہوتا ہے لیکن دراصل یہ ایک تقنیقی ضرورت تھی گانا ریکارڈ کر کے اس کی پلیٹس بنانے کے لیے انہیں جرمنی کے شہر ہنوور بھیجا جاتا تھا وہاں ٹیکنیشنز گانے کو سنتے ان کی پلیٹس پناتے اور آخر میں بولے گئے گلوکار کے نام کچھ سن کر یہ سمجھ جاتے کہ اس گیت کو گایا کس نے ہے پھر اس گلوکار کے نام کا لیبل پلیٹس پر لگا کر اسے ہندوستان کے بازاروں میں بھیج دیا جاتا اس سارے مرحلے سے گزر کر گیت کے ریکارڈ کو ہندوستان کے بازاروں میں آتے ہوئے تقریباً سال بھر کا وقت لگ جاتا تھا گوہر جان کے نئے ریکارڈز کے آنے کی خبر پھیلتے ہی ہندوستان کے بازاروں میں خریداروں کی بھیڑ امڑ آئی گوہر جان نے تھمری، دادرا، بھجن، ہوری اور چیتی کے علاوہ خیال اور دھرپت بھی گایا جن میں جانپوری، بھوپالی، ملتانی، بہروی اور پہاڑی جیسے راگ بھی شامل ہیں انہوں نے بیس مختلف زبانوں میں گایا اور ان کے گائے ہوئے گیتوں کے چھے سو ریکارڈ بنائے گئے گوہر جان کو ہم ہندوستان کی پہلی انٹرنیشنل سٹار بھی کہہ سکتے ہیں ان کی شہرت ہندوستان سے باہر بھی موجود تھی آسٹریہ میں بننے والی مارچس کی ڈبیا پر ان کی تصویر ہوتی تھی ڈبیا پر میڈن آسٹریہ لکھا ہوتا تھا اور وہ آسٹریہ کے علاوہ ہندوستان میں بھی فروخت کی جاتی تھی گرامو فون ریکارڈز کی کمپنیاں ان کی تصویریں شائع کرتی تھی اور اپنی فروخت میں اضافہ کرتی تھی ان کی تصویریں پوسٹ کارڈوں پر بھی ہوتی تھی جنہیں لوگ اپنی کتابوں پر جسمہ کرتے تھے پنجاب اور راجستان کے کٹ پتلی کھیلوں میں ان کے نام کے کردار بنایا جاتے تھے چھبیس جون اٹھارہ سو تہتر کو گوہر جان کی پیدائش آزمگر میں ہوئی تھی ان کے ماں باپ دونوں ہی یورپین تھے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق آرمینیا سے تھا ان کے باپ کا نام ویلیم رابرٹ یوورڈ تھا اور وہ کسی آئیس فیکٹری میں ملازم تھے ان کی ماں کا نام وکٹوریا ہیمنگ تھا اور کہا جاتا ہے کہ ان کی پیدائش ہندوستان میں ہی ہوئی تھی وکٹوریا کو ناج گانے کا بہت شعب تھا ویلیم اور وکٹوریا کی شادی اٹھارہ سو بہتر میں ہوئی تھی اور اگلے ہی برس چھبیس جون اٹھارہ سو تہتر کو ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام انجلینہ یوورڈ رکھا گیا لیکن اس دوران دونوں کے درمیان ناچاکی ہو چکی تھی اور بات طلاق پر ختم ہو گئی وکٹوریا نے طلاق کے بعد بنارس کا رخ کیا اور ناج گانے کا پیشہ اختیار کر لیا بنارس میں اس زمانے میں مسلمان طوافوں کا بول بالا تھا وکٹوریا نے بھی ترک مذہب کر کے اپنا نام اور پہچان بدل لی خرشید نامی ایک شخص سے نکاح کر لیا بیٹی کو انجلینہ سے گوھر جان بنا دیا اور خود وکٹوریا سے بڑی ملکہ جان بن گئی انہیں بڑی ملکہ جان کہنے کی یہ وجہ تھی کہ اس زمانے میں ملکہ جان نامی تین اور مشہور طوافے بھی موجود تھی یہ ان سب سے بڑی تھی اس لیے انہیں بڑی ملکہ جان کہا جانے لگا بہت جلد بڑی ملکہ جان نے ایک رکاسہ اور گائیکہ کے طور پر بنارس میں اپنا مقام بنا لیا اور اٹھارہ سو تیراسی میں کلکتہ میں نواب واجد علی شاہ کے دربار میں اپنا فن پیش کرنے لگی یہی وہ وقت تھا جب گوھر جان کی موسیقی اور رکس کی تعلیم شروع ہوئی گوھر کو پٹیالہ کے کالے خان کالو استاد رامپور کے استاد وزیر خان اور پٹیالہ گھرانے کے استاد علی بخش نے کلاسیکی موسیقی کی تعلیم دی کتھک استاد برندہ دین مہاراج مشہور کتھک رکاس برجو مہاراج کے دادا کے بھائی تھے ان سے گوھر جان نے کتھک رکس کی تعلیم حاصل کی سرجن بھائی سے دھرپد اور چرنداز سے بنگالی کیرتن کی تعلیم پائی درحقیقت بڑی ملکہ جان اور ان کی بیٹی گوھر جان کے پہلے استاد امداد خان تھے جو ملکہ جان کے گانے کے ساتھ ساتھ سارنگی پر سنگتھی کیا کرتے تھے گوھر کی ماں بڑی ملکہ جان چونکہ رکس و موسیقی کی ماہر تھی اسی لیے ان فنون کی باریکیوں کو دیکھتے سنتے گوھر کا بچپن گزرا ہندوستان کلاسیکی موسیقی اور کتھک رکس سیکھنے کے علاوہ گوھر جان نے بنگال کے رابندر سنگید کی تعلیم بھی حاصل کی تھی اپنی گائیکی سے لوگوں کو حیرت میں ڈال دینے والی گوھر جان پہلی ڈانسنگ گرل کے نام سے بھی مشہور تھی اور گرامو فون پر ریکارڈنگ کروانے والی پہلی آواز کا عزاز بھی انہیں ہی حاصل ہے ریاست دربھنگا کے مہاراج لکش میشفر سنگھ کے محل لکش میشفر ویلاز پیلس میں 1887 میں جب گوھر نے محس 14 سال کی عمر میں گانا پیش کیا تو وہاں موجود تمام لوگ گوھر کی گائیکی کے قائل ہو گئے گوھر کو شہر دربھنگا اتنا پسند آیا کہ وہ دربھنگا راج سے باقاعدہ منسلک ہو گئیں لکش میشفر سنگھ جب تک زندہ رہے دربھنگا راج سے گوھر منسلک رہیں 1896 میں انہوں نے کلکتہ میں اپنے فن کا مظاہرہ کرنا شروع کیا ان کی شورت بڑھتی گئی اور ملک بھر میں ان کی گائیکی کے چرچے ہونے لگے دسمبر 1911 میں دلی کے دربار میں پرنس آف ویلز کنگ جارج پنجم کی تاج پوشی کے موقع پر منعقدہ تقریب میں گانے کے لیے گوھر جان کو بلوایا گیا جہاں انہوں نے اپنی ہم اثر گلوکارہ الہباد کی جان کی بائی عرف 56 چھوری کے ساتھ مل کر خاص طور پر تیار کی گئی ایک مبارک بادی گائی تھی جس کے بول تھے یہ جلسہ تاج پوشی کا مبارک ہو مبارک ہو جب یہ گیت ختم ہوا تو بادشاہ نے دونوں کے فن کی بہت تعریف کی اور بطور نام سونے کی سو اشرفیاں پیش کی محفل میں گانے کا بلاوا دینے کے لیے آنے والے قدردانوں سے جب تک وہ سونے کی سو اشرفیاں نہ دھرواتیں محفل میں جانے کی ہامی نہ بھرتیں ہندوستان کی سب سے بڑی گائیکہ کو بڑے بڑے راجے مہاراجے اپنی محفلوں میں بلایا کرتے تھے اور اس بات کو اپنے لیے شان کی بات سمجھتے تھے اس زمین میں ایک واقعہ نہائیت دلچسپ ہے مدیہ پردیش کی ریاست دھتیا کے راجہ نے انہیں اپنے دربار میں گانے کے لیے مدو کیا چھوٹی ریاست جان کر گوھر جان نے دعوت قبول نہ کی دھتیا کے راجہ نے بنگال کے گورنر پر اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے گوھر کو آنے پر رضا مند تو کر لیا لیکن گوھر نے جشن میں شرکت کی کڑی شرائط آئیت کر دی انہوں نے اپنے لیے الہدہ شاہی ریل گاڑی کا مطالبہ کیا جس میں ان کے ہمراہ ان کے سازندوں خانسامہ دھوبی حکیم اور دوسرے عملے نے بھی جانا تھا گوھر نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ انہیں دو ہزار روپے یومیاں اعزازیاں بھی دیا جائے گا مہاراج نے ان کی ساری شرائط پوری کی لیکن انہوں نے گوھر کی ان شرائط کو اپنی توہین پر محمول کیا گوھر کو پورے اعزاز کے ساتھ تھیرایا گیا جشن کئی دن جاری رہا لیکن گوھر کو ایک دن بھی گانے کے لیے مدونہ کیا گیا البتہ ان کا معافضہ انہیں ہر روز پہنچایا جاتا رہا اور ان کی مہمان نوازی میں بھی کوئی کمی نہ کی گئی گوھر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہیں مہاراج سے معافی مانگی شہرت کے ساتھ ساتھ دولت کی دیوی بھی ان پر مہربان تھی بحل نمہ گھر قیمتی زیورات موٹر گاڑیاں اور مہنگے ملبوسات اس زمانے کے ہندوستان کی وہ پہلی کروڑ پتی گائکہ تھی جو ملکاؤں کی طرح تھاٹ بھاٹ سے رہتی تھی شاخرچ ایسی کہ پالتو بلی نے جب بچے دیئے تو انہوں نے اپنی کوٹی پر ایک جشن برپا کیا جس میں بیس ہزار روپے پھونک ڈالے جو آج کے کروڑوں روپے کے برابر ہیں وہ دولت مند تھی اور اس دولت کی نمائش بھی خوب کرتی تھی اکثر شام کو سجدھچ کر چھے گھوڑوں والی بگی میں بیٹھ کر کلکتے کی سڑکوں پر سیر کرنا اور اپنی دولت اور حسن کی نمائش کرنا گوھر کا شغل تھا کہتے ہیں ایک شام وہ اپنے چھے گھوڑوں والی بگی میں بیٹھی کلکتہ کی سڑک پر چلی جا رہی تھی کہ اسی وقت انگریز گورنر کی سواری بھی وہی سے نکلی ان کی یورپین رنگت اور شان و شوقت دیکھ کر گورنر انہیں بنگال کی کسی شاہی خاندان کی فرد سمجھا وہ اپنی گاڑی سے اتر آیا اور سر سے حیٹ اتار کر انہیں سلام کیا گوھر نے ایک شان بنیازی سے سلام کا جواب دیا اور ان کی بگی فراتے بھرتی ہوئی وہاں سے گزر گئی بعد میں جب گورنر کو معلوم ہوا کہ یہ کسی شاہی خاندان کی فرد نہیں بلکہ ایک تواف تھی تو بہت بگڑا اس نے چھے گھوڑوں والی بگی رکھنے پر گوھر جان پر ایک ہزار روپے کا جرمانہ کر دیا اس زمانے میں ایسی سواری پر صرف شاہی لوگ ہی سفر کیا کرتے تھے گوھر صرف رقاسہ اور گائیکہ ہی نہیں تھی وہ شائرہ بھی تھی انہیں اردو شیر و شائری سے بے انتہا لگاؤ تھا اور وہ ہمدم تخلص کرتی تھی گوھر جان ہمدم کا کلام تو حوادث زمانہ کی نظر ہو گیا البتہ ان کا ایک شیر اب بھی ان کے چاہنے والوں کے حافظے میں محفوظ ہے شاید کہ یاد بھولنے والے نے پھر کیا ہچکی اسی سبب سے ہے ہمدم لگی ہوئی گوھر جان کے کئی قصے مشہور ہیں کہتے ہیں ایک جلسے میں اس زمانے کی ایک اور مشہور گانے والی بینظیر بائی کو گوھر سے پہلے اپنا گانا پیش کرنا تھا بینظیر بائی سر سے پاؤں تک ہیرے جواہرات سے مزین زیورات سے سجی ہوئی گانے کے لیے تشریف لائی بینظیر جب گا چکی اور گوھر جب گانے کے لیے جانے لگی تو انہوں نے بینظیر سے کچھ کہا انہوں نے بینظیر سے کہا ہمارے زیورات کے ہیروں اور جواہر میں چاہے کتنی ہی چمک ہو لیکن محفل میں صرف ہمارا فن ہی چمکتا ہے یہ کہہ کر انہوں نے اپنا گانا شروع کیا گوھر کا بے مثل فن دیکھ کر بینظیر اٹھ کر گوھر جان کے پاس گئیں اور اپنے تمام زیورات اتار کر گوھر کے قدموں میں ڈھیر کر دیا ہے اور کلاسیکی سنگیت کی تربیت پھر شروع سے لینا شروع کر دی دس برس کے بعد ایک محفل میں ان دونوں گائے کاؤں کا پھر سے آمنہ سامنا ہوا گوھر جان نے بینظیر کا گانا سن کر کہا خوش رہو اب واقعی تمہارے زیورات چمک رہے ہیں گوھر جان کے قدردانوں میں نواب رامپور حمد علی خان بھی شامل تھے وہ محل کے اندر بھی بلائی جاتی تھی جہاں بیگمات ان کی دلچسپ گفتگو بڑے شوق سے سنتی تھی ایک مرتبہ نواب رامپور نے برطانوی شہزادے کو رامپور بلایا تو گوھر نے ان کے ساتھ ایوننگ گاؤن اور ہیرے جڑے موزے پہن کر بالروم میں رخص کیا اس محل میں اب لائبریری قائم ہے ایک بار نواب صاحب نے گوھر ڈے منایا جس کا سو سو روپے ٹکٹ رکھا گیا گوھر ستر ہزار روپے لے کر کلکتہ لوٹی نواب صاحب کہا کرتے تھے کہ کیا کروں گوھر تم موٹی بہت ہو ورنہ تم پر آشق ہو جاتا ایک بار گوھر جان اپنی سہیلی جان کی بائی سے ملنے الہاباد گئی مشہور شاعر اکبر الہابادی بھی قریب ہی رہتے تھے گوھر نے جان کی بائی سے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ اکبر الہابادی سے ملا جائے جان کی بائی نے کہا کہ آج میں وقت مقرر کرلوں گی تو کل چلے چلیں گے چنانچہ دوسرے دن دونوں اکبر الہابادی کے ہاں پہنچیں جان کی بائی نے تعرف کر آیا اور کہا کہ یہ کلکتہ کی نہائیت مشہور و معروف مغنیہ گوھر جان ہے آپ سے ملنے کا بے حد اشتیاب تھا لہٰذا ان کو آپ سے ملانے لے آئی ہوں اکبر نے کہا ذہ نصیب ورنہ میں نہ امام ہوں نہ غوث نہ قطب اور نہ ہی کوئی بھلی جو قابل زیارت خیال کیا جاؤں پہلے جج تھا اب ریٹائر ہو کر صرف اکبر رہ گیا ہوں حیران ہوں کہ آپ کی خدمت میں کیا تحفہ پیش کروں خیر ایک شیر بطور یادگار آپ کی خدمت میں لکھے دیتا ہوں یہ کہہ کر یہ شیر فل بدی ایک کاغذ پر لکھا اور گوھر جان کے حوالے کر دیا شیر کچھ یوں ہے خوش نصیب آج بھلا کون ہے گوھر کے سوا خوش نصیب آج بھلا کون ہے گوھر کے سوا سب کچھ اللہ نے دے رکھا ہے شوہر کے سوا گوھر نے برجستہ جواب دیا تو گوھر کو میسر ہیں ہزاروں شوہر ہاں پسند اس کو نہیں ایک بھی اکبر کے سوا خیر ایسا نہیں تھا کہ رکھس و موسیقی کے سفر میں محبت میں کبھی گوھر کے دل پر دستک نہ دی تھی انیس سو چار میں ان کی ملاقات تھیٹر کے ایک فنکار امرت کیشفناک سے ہوئی تھی امرت پارسی مذہب سے تعلق رکھتے تھے اور یہ ملاقات ہوتے ہوتے محبت میں بدل گئی تھی ممکن تھا کہ دونوں شادی کر لیتے لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا چند ہی سال بعد یعنی انیس سو سات میں امرت کیشف کا انتقال ہو گیا گوھر کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا انہوں نے پھر عمر بھر شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا لیکن اکبر الہبادی کا شیر شاید ان کے دل میں تیر بن کر لگا تھا انہوں نے واپس آتے ہی اپنے سیکریٹری عباس کے ساتھ جو عمر میں ان سے بہت چھوٹا تھا شادی کر لی لیکن یہ شادی بھی کچھ ہی عرصے چل پائی دراصل عباس شروع ہی سے ان کے ساتھ وفادار نہیں تھا اس کی نظر گوھر جان کی مال و دولت اور جائداد پر تھی دونوں کے درمیان جب ناچاکی شروع ہوئی تو طلاق کا معاملہ عدالت تک پہنچ گیا مہنگے وکیلوں کی فیس ادا کرتے اور کوٹ کے چہریوں کے چکر کاٹتے کاٹتے گوھر کی جائداد کا بڑا حصہ فروخت ہو گیا ان کی مالی حالت دن بدن خراب تر ہوتی چلی گئی عمر کے آخری حصے میں انہیں میسور کے راجہ کرشن وڈیار کی جانب سے دربار میں آنے کا دعوت نامہ ملا ناکام محبت اور ٹوٹی ہوئی شادی کے بعد مالی تنگی نے گوھر جان کو گھیر رکھا تھا انہوں نے بخوشی اس دعوت نامے کو قبول کر لیا اور انہیں سو اٹھائیس میں وہ میسور کے شاہی محل چلی گئیں جہاں یکم اگست کو انہیں شاہی گائے کا قرار دیا گیا لیکن وہ صرف اٹھارہ مہینے ہی اور جی پائیں سترہ جنوری انیس سو تیس کو ان کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے ستاون برس کی عمر پائی برس اغیر کی موسیقی کی تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ اس حصوصیت کے باعث زندہ رہے گا کہ وہ پہلی ایسی گلوکارہ تھی جن کی آواز ریکارڈوں کے ذریعے ہم تک پہنچی اور آج ہم ایک صدی سے زیادہ پرانی اسکائیکی کو سن سکتے ہیں آج انٹرنیٹ کے دور میں یوٹیوب کے دور میں سپوٹی فائی کے دور میں جہاں ہم جس کو چاہیں جب چاہیں جہاں چاہیں سن سکتے ہیں جب چاہیں گانا ریکارڈ کر سکتے ہیں ہمیں شاید اس بات کا اندازہ نہیں کہ آج سے ایک صدی قبل گہر جان جب پہلی دفعہ مائک کے سامنے بیٹھی اور اپنا گانا ریکارڈ کیا تو وہ لمحہ کیا تاریخی لمحہ تھا گہر جان کی زندگی کسی فلم یا ڈرامے سے کم نہیں بیسے ہی جیسے کہ نوولوں میں فلموں میں توافوں کی زندگی دکھائی جاتی ہے گہر جان کی کہانی ہمیں ایک صدی پیچھے کے ہندوستان میں لے جاتی ہے کہ اس وقت کے دور کے طور طریقے رسم و رواج کیا خوب تھے کیا رکھ رکھاؤ تھا کیا خوبصورتی تھی اور فن کی کیا قدر تھی امید ہے آپ کو گہر جان کی کہانی پسند آئی ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا شکریہ